بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وشفیئ زنوبنا ومولانا عبل قاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلى اہل بیتِهِ تیمین الظاهرین المعثومین المظلومین لا سی جما امیر المعمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام و لعنت الدائمت و لعادائه مجمعین من یومنا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہو و تعالیٰ فی محکم کتابه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا فَالِحَاتِ اُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَغْرِيَا سَلْوَانَ پروردکار آپ کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے پر اہلِ بیت کے اجزان محترم اس سے پہلے کہ آپ کی خدمت میں کچھ آرائیز پیش کروں ایک سورہ فاتحہ کے التماس ہے سید احمد ابن زہور حیدر عمر عباس ابن زہور حیدر زہور فاطمہ بنت عمیر عباس اور اپنے تمام مرہوم مومنین مومنات شہدائی ملت جعفریہ کو شامل کرتے ہوئے فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبود و ایاکا نفسائین احدین فرات المستق سرات اللہ انعامت علیہ ورحمت 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 علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم احسان محترم آپ کی خدمت میں سورہ بینا کی ساتھویں آیت کی اجتلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس آیت میں پروردگار عالم اپنی بہترین مخلوق کی صفات کو ذکر کر رہا ہے اللہ کی بہترین مخلوقات کا بھی اس سورے کے اندر ذکر ہوا اور اس سے پہلی والی آیتوں میں اللہ کی بدترین مخلوقات کی صفات کا بھی ذکر ہوا بہترین مخلوق خیر البریہ اللہ کی بہترین مخلوق کن صفات کی حامل ہے جو اللہ کے نزدیک بہترین مخلوق ہے جو اللہ کی مخلوقات میں بہترین ہے اس کے اندر کون سی صفات ہیں کہ جن کا ہونا ضروری ہے پروردگار عالم کا طریقہ قرآن مجید کی روش یہی ہے کہ وہ صفات کو بیان کرتا ہے اور ناموں سے زیادہ احتیاد وردتا ہوا دکھائی دیتا ہے یقیناً خدا حکیم ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے اس نے نام بھی لیے اپنی بدترین مخلوق ابو لہب کو قرار دیا ہے جس کی قرآن مجید کے اندر سرزنش ہوئی نام بھی آیا لیکن عام طور پر برے لوگوں اور اچھے لوگوں کی جب گفتگو ہوتی ہے تو قرآن مجید ان کی صفات کو میان کرتا ہے کیونکہ صفات کا چورانا بہت مشکل ہے نام رکھنا بہت آسان ہے رسول خدا نے کہا کہ میرے بارہ جانشین ہوں گے آخری کا نام میرے نام پر ہوگا اس کا لقب یہ ہوگا تاریخ گواہ ہے کتنے ہی لوگ اب تک آ چکے ہیں جنہوں نے اس نام کا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کی کہ ہم ہی وہ ہیں جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا تھا لیکن کیونکہ پروردگار عالم کے اولیاء خاص صفات کے حامل ہوتے ہیں لہٰذا اتنا آسان نہیں ہے کہ کسی کو بے حقوب بنا دیا جائے تو پروردگار عالم کا طریقہ یہی ہے پروردگار عالم کی روش یہی ہے کہ قرآن مجید کے اندر کہ وہ صفات کو بیان کرتا ہے بہترین مخلوق کے ایام ہیں اللہ کی بہترین مخلوق کے ایام چل رہے ہیں اور پروردگار عالم خیر البریہ کی صفات کو بیان کر رہا ہے اللہ کی بہترین مخلوق کون ہے بہتی مختصر سی آیت ہے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بہت چھوٹی سی آیت ہے وہ لوگ بے تحقیق وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے رہے اگر سلوات پڑھ کے تھوڑا سا اندر آ جائیں تو ایک مردہ پھر سلوات پڑھیں گے تحجیزان مطرم دو بہت ہی واضح انداز پروردگار اشارت فرما رہا ہے کہ اللہ کی بہترین مخلوق میں دو صفات ایک وہ ایک یہ ہے کہ وہ ایمان صاحبان ایمان ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لائے اور دوسری صفت ہے عمل صالح اور ایمان آپ جانتے ہیں کہ ایمان سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا ایمان کے درجات ہوتے ہیں ایمان کے درجات ہوتے ہیں آپ نے حادیث سنی ہیں رسول خدا کی آئیم معصومین کی کہ میرا فلن صاحبی جو ہے وہ آٹھوے درجے کے ایمان پر ہے کوئی نوے درجے پر ہے کوئی پہلے پہ ہے کوئی دوسرے پہ ہے جس نے کہہ دیا لَا اِلَهِ لَلَّهِ مُحَمَّدْ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَنْ وَلِيَ اللَّهِ وہ ایمان کے دائرے میں تو داخل ہوئی گیا اب ایمان کس درجے کا ہے کس مرحلے کا ہے یہ ایک الہیدہ گفتگو ہے بس ایمان کی بات جب بھی آتی ہے تو ایمان کے تصور کے ساتھ اس کا رتبہ اس کا درجہ آتا ہے سب کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا ایمان کے درجہ آتے ہیں لیکن جب مسلمان ہونے کی بات آتی ہے تو وہاں کوئی درجے کا سوال نہیں ہوتا اس لیے کہ کسی کے مسلمان ہونے میں ایک انسان دوسری اور انسان کی نزبت بڑتر ہی نہیں رکھتا اسلام سب کا ایک جیسا ہوتا ہے مسلمانیت میں کوئی فرق نہیں ہے ایمان کے اندر فرق ہے سب کا اسلام ایسا ہے جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ مسلمان ہو گیا وہ مسلمان ہو گیا اب اس کے اسلام میں اور اس کے اسلام میں کوئی فرق نہیں لیکن آگے کے جو مرحل ہیں جو ایمان کا مرحلہ ہے وہاں آ کر فرق ہوتا ہے ایمان کیسا ایمان پہلے درجے کا ایمان دوسرے درجے کا ایمان تیسرے درجے کا ایمان تو ایمان کے اندر گفتگو ہوتی ہے اسی لیے جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں جب ہم علماء کے اقوال کو دیکھتے ہیں علماء جب ایمان کی تحلیل کرتے ہیں تو ایمان کے بقائدہ درجات کو بیان کرتے ہیں کہ ایمان چند چیزوں کے مجموعے کا نام ہے ایمان فقط ایسا نہیں ہے کوئی بسید چیز نہیں ہے جس طرح اسلام آپ لے کر آگئے ہو گیا مسلمان نہیں بلکہ ایمان لانے کے لیے آپ کو چند مراحل تیہ کرنے پڑتے ہیں تب جا کر انسان ایمان کے کسی درجے پر فائز ہوتا ہے اور پھر ان درجات کو جب انسان کامل کر لیتا ہے تو وہ امیر المومنین کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے ایک سلوات پڑھیں کہوں نے ایمان کہا ایمان کا جو پہلا مرحلہ ہے ایمان کے چار چیزیں ایمان کے ارکان میں سے ہیں پہلا یہ کہ ایمان رکھنے والے کے پاس یقین ہو اللہ پر یقین رسول اللہ پر یقین دین پر یقین یقین کی منزل پر ہو ایمان کی پہلی شرط یقین دوسری شرط علماء فرماتے ہیں کہ اعتقاد ہونا چاہیے اعتقاد یعنی کیا یعنی جس چیز کے اوپر یقین رکھتے ہو اس چیز پر اس چیز کو عملی جامع بھی پہناتے ہو دونوں میں فرق ہے میں بہت ساری چیزوں پر یقین رکھتا ہوں لیکن اس کو انجام نہیں دیتا ایک انسان ہے جو نماز کے اوپر یقین رکھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئیے لیکن پڑھتا نہیں ہے پڑھتا نہیں ہے یقین ہے لیکن یقین ہونے کے ساتھ ساتھ اگر اس کا جو دوسری چیز تھی وہ تھی اعتقاد اعتقاد کی منزل میں اس عمل کو جس پر یقین رکھتا ہے اس کو انجام دیتا ہے یا نہیں دیتا بس میں یقین رکھتا ہوں اس کے ساتھ اس کو انجام بھی دیتا ہوں اور پھر اس کا اقرار بھی کرتا ہوں اس کو بیان بھی کرتا ہوں اور اس کے سامنے تسلیم بھی ہوں تسلیم بھی ہوں جب یہ چاروں مرحلے آ جاتے ہیں تو انسان باییمان ہو جاتا ہے صاحب اییمان ہو جاتا ہے تسلیم یعنی کیا تسلیم یہ کہ جب تک اس انسان کی سانسیں چل رہی ہیں اس وقت تک یہ اس عقیدے کے اوپر عمل بیرا رہے جب تک اس انسان کی سانسیں چل رہی ہیں اس وقت تک جو اس کی زبان کے اوپر عقیدہ آ رہا تھا جس عقیدے کو یہ دل سے مان بھی رہا تھا جس کے سامنے تسلیم بھی تھا جو زبان سے بیان بھی کر رہا تھا اس وقت تک جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں اسی عقیدے کے اوپر باقی رہے اس کا نام ہے تسلیم یعنی جب میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ان ولی اللہ تو یہ آخری لمحے تک علی ان ولی اللہ ہی ہو کچھ اور نہ ہو جب تک میری زبان جب تک میری سانس ہے میں اسی عقیدے کے اوپر ہوں اسی نظریے کے اوپر ہوں اس لیے کہ ممکن ہے ایک انسان ساری زندگی اس عقیدے پر ہو اور آخری وقت میں یہ مقام تسلیم سے باہر نکل جائے امکان ہے کہ آخری لمحے جب اس کی موت کا وقت قریب آئے تو وہ ساری کی ساری زندگی تو اس نے ایمان بھی رکھا اس کے عقیدے کو مانتا بھی تھا یقین بھی رکھتا تھا اقرار بھی کرتا تھا لیکن جب آخری لمحے میں ملک الموت آیا تو اس وقت ملک الموت کے سامنے اس نے اپنا ایک علم بلند کر لیا اور کہا کہ یہ اللہ محمر نعوذ باللہ مثال کے طور پر بعض لوگوں کے واقعات ملتے ہیں کہ وہ بقائدہ شکایت کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے ان کے ساتھ ظلم کر دیا یعنی وہ جو ساری زندگی اللہ کو عادل مانتا تھا آخری وقت میں اس کی زبان سے ایسے کلمات سادر ہو رہے ہیں کیوں؟ پس تسلیم ہونا ضروری ہے آخری وقت تک آخری وقت تک کہ جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں اس وقت تک وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں تسلیم ہو جو عقیدہ لے کر چلا تھا اسی عقیدے کے اوپر باقی رہے پس پہلی چیز ہے ایمان ایمان ان چار چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اور دوسری چیز پس پہلی چیز جس کے پاس ایسا ایمان ہو اب ایمان کے بعد آتی ہے دوسری چیز کیا؟ عمل سالح یہ عمل سالح کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہر وہ عمل جو تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے انجام دیا جائے چاہے وہ واجبات کی صورت میں ہو چاہے وہ دوسرے یعنی واجبات یعنی عبادات کی صورت میں ہو یا حقوق العباد کی صورت میں ہو چاہے وہ حقوق عباد کے علاوہ جو دوسرے مثال کے طور پر خانوادے کے حقوق ہیں بچوں کے حقوق ہیں دوسری صورتوں میں ہو انسان اپنی ذمہ داریوں کو جس طرح سے کہ اس کو ان انجام دینا چاہیے اس طرح سے ان ذمہ داریوں کو انجام دے رہا ہوں جو اس کو پروردگار عالم نے جو ذمہ داریاں لگائی ہیں ان کو بالکل ویسے ہی اس طرح کہ وہ بارگاہ رب العزت میں مقبول ہو قابل قبول ہو ویسے انجام دے یہ ہے عمل صالح نیک عمل چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو یا کسی کی مدد کی صورت میں ہو عمل صالح جس شخص کے پاس یہ دو چیزیں ہوں ایمان اور عمل صالح پروردگار عالم فرماتا ہے وہ میری بہترین مخلوق ہے وہ میری بہترین مخلوق ہے ایزان محترم بہترین مخلوق جب اگر کوئی اللہ کی بن جائے جب کہہ رہے ہیں اللہ بہترین مخلوق ہے تو مخلوق فقط انسانوں کی صورت میں نہیں ہے اجنہ بھی مخلوق کے پروردگار ہیں ملائکہ بھی مخلوق کے پروردگار ہیں لیکن اگر کسی کے پاس ایمان کی طاقت ہو کسی کے پاس عمل صالح کی طاقت ہو اگر کوئی ولایت اہل بیت علیہ السلام کو ماننے والا اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے والا ہو تو اس کا مقام کیا ہوتا ہے اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کی وہ مخلوق جس کے پاس گناہ نام کی کوئی چیز نہیں جس کے نام آمال میں گناہ کا کوئی جس کے پاس گناہ کا کوئی تصور نہیں وہ مخلوق اس انسان کی خدمت کرنے والی بن جاتی ہے یعنی روایت کہتی ہے معصوم فرماتے ہیں ملائکہ ہمارے شیعوں کے خدمت کرنے والے ہیں شیعہ ہے ہی وہ شیعہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو ایمان بھی رکھتا ہو عمل صالح بھی انجام دیتا ہو کیسے ہو سکتا ہے کہ شیعہ ہو علی کا ماننے والا ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو نہیں ہو سکتا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اپنے آپ کو علی سے منتصب کر رہا ہو علی سے نسبت دی رہا ہو وہ علی کی نہ مانتا ہو کیسے ہو سکتا ہے لہذا فرماتے ہیں کہ ہمارے جو شیعہ ہیں ان کا مقام یہ ہے کہ ان کی خدمت کرتے ہیں کون ملائکہ اللہ کی بہترین مخلوق کون ہے شیعہ ہے اولائکہ ہم خیر بریہ کون ہے یہ یہ وہی ہیں کہ جن کے بارے میں پروردگار کہتا ہے ہم الفائزون یہی وہ لوگ ہے جو کامیاب ہیں یہی کامیاب ہیں یہی پروردگار عالم کی بہترین مخلوق ہیں قاہیزان محترم یہ بہترین مخلوق جو اللہ کا نبی جس کو کہہ رہا ہے کون ہے بہترین مخلوق اس بہترین مخلوق کے سردار کا نام ہے علی ابن عبی طالب اس کا جو سب سے پہلا فرد ہے خیر البریہ کا جو پہلا مزداق ہے اس شخصیت کا نام ہے علی ابن عبی طالب یا علی انت خیر البریہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اے علی تم اللہ کی بہترین مخلوق ہو علی کی ذات ہے کہ جو اللہ کی بہترین مخلوق قرار پا رہی ہے رسول خدا فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی بہترین مخلوق ہو اتنی بہترین مخلوق ہے اللہ کی کہ معصومین فرماتے ہیں کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو ایک جگہ پر بیٹھو تو ہمارا ذکر کرو علی کا ذکر کرو اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت بخشو اتنی عظیم مخلوق ہے اجزان محترم یہ جو گفتگو ہوتی ہے علمی گفتگو اس کا رسول کے نزدیک بہت اہم مقام ہے یعنی اللہ کے نبی مسجد کے اندر داخل ہوئے دیکھا کہ ایک طرف کچھ لوگ نماز پڑھنا ہے ایک طرف لوگ کچھ علمی گفتگو میں مشغول ہیں رسول خدا سے کسی نے کہا کہ آپ کہاں جائیں گے نمازیوں کے پاس یا ان کے پاس کہاں میں اس علمی گفتگو کے اندر شریف ہوں گا کیوں اس لیے کہ اس علمی گفتگو سے معرفت ملتی ہے اس علمی گفتگو کے نتیجے میں انسان کی عقل کے مختلف گوشے کھلتے ہیں اس علمی گفتگو کے ذریعے انسان اس قابل ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کو بہترین انداز میں اس کی بارگاہ میں سجدہ کر سکے پروردگار عالم کو ہزاروں سال کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں تھی ایک لمحے کے انداز شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا پروردگار کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے پروردگار عالم کو عبادت میں کیفیت کی ضرورت ہے پروردگار چاہتا ہے ضرورت اس معنی میں کہ پروردگار چاہتا ہے کہ تمہاری عبادت ہو امیر المومنین ایک ضربت مانتے ہیں ادھر سے انوان آجاتا ہے ضربت و علی یوم الخندق افضلوں میں عبادت سکلین کیوں اتنے سارے لوگ ضربت مار تو رہے تھے اتنی تلواریں اٹھ رہی تھی لیکن ایک علی کی تلوار میں ایسا کیا تھا علی کی ضربت میں ایسا کیا تھا کہ علی ابن عبی طالب کے لیے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ آج سکلین کی عبادت سے زیادہ افضل یہ ضربت ہے اس لیے کہ اس کی کیفیت وہ نہیں تھی جو دوسروں کی کیفیت تھی دوسروں کی ضربتیں تلواریں اٹھتی تھیں مال غنیمت کو دیکھ کر علی ابن عبی طالب کی تلوار اٹھ رہی تھی اللہ کی رضا کو دیکھ کر سلوات پڑھیں گے محمد وارد علی کی تلوار جو اٹھ رہی تھی وہ مال غنیمت کو دیکھ کر نہیں اٹھ رہی تھی اس لیے نہیں اٹھ رہی تھی کہ اس آدمی نے مجھے برا کہا ہے اس لیے نہیں اٹھ رہی تھی کہ اس نے میرے مثلا بڑوں کو برا کہا ہے نہیں علی ابن عبی طالب کی تلوار اٹھ رہی تھی اللہ کی رضا کے لیے یعنی اس تلوار کے اندر جو کیفیت پائی جاتی تھی وہ کسی کے پاس نہیں تھی لہٰذا علی کی علی کی اس ضربت کو پروردگار عالم کیا حبیب یہ کہتا ہوا دکھائے دے رہا ہے کہ آج علی کی جو ضربت ہے افظل و مین ابادت یستقلین ہر چیز میں سب سے آگئے ہیں امیر المومنین ہر اعتبار سے سب سے آگئے ہیں لیکن جو چیز اللہ کے نزدی قابل قبول ہے وہ ہے کیفیت عمل کی کیفیت تو عزان مہترم یہ جو امیر المومنین کے بارے میں ہم گفتو کر رہے ہیں امیر المومنین کون ہے خیر البریہ کا پہلا مزداق جب خیر البریہ کی بات آتی ہے اللہ کی بہترین مخلوق کی بات آتی ہے تو سب سے پہلا جو فرد ظاہر ہوتا ہے رسول خدا کے بعد وہ ہے امیر المومنین علی ابن عبی طالب کی ذات لہٰذا خود رسول خدا اس شخصیت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ہم لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں زینو مجالسکم بذکر علی ابن عبی طالب اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے مزین کرو یہ جو علمی گفتگو ہوتی ہے علمی مجالسے ہوتی ہیں اس کے اندر شرکت کرو کیوں اس لیے کہ اس سے تمہاری معرفت پڑے گی جب مجلس کرو ذکر کرو تو اس ذکر کے اندر ہمارا ذکر اہل بیت کا ذکر ہونا چاہیے کیوں اس لیے کہ ہمارا ذکر اللہ کا ذکر ہے ذکر ہونا ذکر اللہ ہمارا ذکر اللہ کا ذکر ہے وہ اللہ کا ذکر عبادت ہے یعنی علی کا ذکر کریں یعنی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اہلِ بیت کا ذکر کریں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اللہ کا ذکر عبادت ہے تو اجزانِ محترم یہ جو مجالس ہیں ان مجالس کے اندر جو آج اس وقت یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے ایامِ ازا کا اس میں پروردگارِ عالم کی بہترین مخلوق کے بارے میں ہماری گفت ہو رہی ہے یہ بہترین مخلوق جو ہے اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے اس کو کائنات والوں نے نہیں پہچانا اس کی معارفت حاصل نہیں کی وہ شخصیت کے جس نے رسولِ خدا کے ساتھ اور پھر رسولِ خدا کے بعد پچیس برس اور پھر اس کے بعد کس طرح سے زندگی گزاری وہ شخصیت کے جس کے فضائل کو اللہ کا نبی مسلسل بیان کرتا رہا اس کی شناخت کرواتا رہا لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس شخصیت کو حقیقت میں کسی نے نہیں پہچانا لہٰذا امیر المومنین کے اوپر جو سب سے بڑا ظلم ہے یہ کہ امیر المومنین کو مقایسہ کرتے ہیں ان لوگوں سے جن کا اسلام کا بھی پتہ نہیں علی ابن عبی طالب وہ ہے جس نے اسلام کا اظہار سب سے پہلے کیا ہے میں اسلام کا اعلان کی بارہ نہیں کر رہا کہ اسلام قبول لوگ کہتے ہیں اسلام قبول کیا قبول کی بارہ نہیں اور اسلام کا اظہار جو ہوا ہے وگرنا وہ شخصیت جو آغوشِ رسول میں آتے ہی قرآن و تہورت و انجیل و زبور کی تلاوت کر رہی ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ اسلام لائے یہ تو پیدا ہی مسلمان ہوئے تھے ایک سلوات پڑھیں محمد والے تو پیدا ہی مسلمان ہوئے یہ کہنا ہی غلط ہے کہ امیر المومنین وہ سب سے پہلے اسلام لانے والے میں ہیں نہیں سب سے پہلے اسلام کا اظہار کرنے والوں میں اسلام کا اظہار کرنے والوں میں سے تو اہیزان مہترم امیر المومنین کو پہچاننے کی ضرورت ہے شناخت کی ضرورت ہے علی کون ہے علی کو ہم نے نہیں پہچانا قرآن مجید کے اندر ایک نہیں تین سو ساڑھے تین سو پانچ سو اور دو ہزار تک آیتیں علامہ نے لکھی ہے کہ جن کا تعلق امیر المومنین سے دو ہزار آیتوں تک کی تعداد کہ جن کا تعلق امیر المومنین سے یعنی اہل سنت کے علامہ نے ساڑھے تین سو چار سو پانچ سو کتابیں لکھی ہیں اہل سنت نے بقاعدہ کہ جو آیتیں علی ابن عبی طالب اور اہل بیت علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ قرآن مجید علی کے فضائل میں انگر رہا ہے احادیث رسول ایک نہیں ہیں بے شمار ہیں رسول خدا نے اتنی علی کی تعریف کی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ آخر رسول خدا چاہتے کہیں امیر المومنین اور ان کے بچوں کی جو اتنی تعریف کی رسول خدا نے کیوں وہ رسول جو بغیر اذن پروردگار گفتگو نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم رسول خدا سے ان کی تعریف کہلوانا چاہ رہا ہے چلوانا چاہ رہا ہے تاکہ رسول کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں رہے ہیں یہ کون ہیں یہ ہستیاں جن کی رسول خدا اتنی تعریف کر رہے ہیں تو اجزان مطلب علی کو اگر ہم پہچاننا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ ہے قرآن ایک طریقہ ہے روایات ایک طریقہ اور ہے وہ کیا وہ یہ کہ امیر المومنین کو جو القابات دیے گئے ہیں وہ جو آپ کو کنیتیں عطا کی گئی ہیں ان کنیتوں کو اور ان القابات کو دیکھا جائے کہ علی ابن ابی طالب کو یہ جو القابات معنی کیا ہے دیکھیں ہم القاب دیتے ہیں ایک دوسرے کو ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہم نام جب اپنے بچوں کا رکھتے ہیں عرب میں تین چیزیں ایک ہے نام ایک ہے کنیت اور ایک ہے لقاب ایک شخص کے لیے یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں لیکن ہمارے ہاں جو ہے یا نام ہوتا ہے بہت زیادہ کوئی محبت ہوتی ہے تو کوئی لقاب دے دیتے ہیں لقاب امیر المومنین کے القابات کے بارے میں ملتا ہے کہ آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو القابات امیر المومنین کے لیے نقل ہوئے ہیں آٹھ سو القابات علی ابن ابی طالب کی کنیتیں امیر المومنین کے لیے نقل ہوئی ہیں سب سے پہلی چیز جو توجہ کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جو اہل بیت علیہ السلام جو معصومین کے جو اسمہ ہیں جو نام ہیں یہ تقریباً تمام معصومین کے نام پروردگار عالم کی طرف سے آئے ہیں اور آئم معصومین کے جو القابات ہیں وہ ان کی زندگی کے مختلف گوشوں کی نشاندہی کرتے ہیں مختلف خصوصیات کو مہین کرتے ہیں آپ کے سامنے چوتھے امام کا لقاب آتا ہے سید ساجدین فوراں آپ کے ذہن میں ایک تصور آتا ہے کہ یہ شخص وہ تھا جس نے بہت زیادہ سجدے کی آپ کے سامنے ایک لقاب آتا ہے باقر الہلوم تو آپ کے ذہن میں فوراں آتا ہے کہا کہ یہ شخصیت وہ تھی جس نے علم کو بہت زیادہ رسول کے علم کو نشر کیا اگر تقی کا لفظ آتا ہے آپ کے ذہن میں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی متقی تھا جواد کا نام آتا ہے تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ بہت ہی سخی تھا یہ جو القابات ہیں یہ القابات کس نے دی ہیں سب سے پہلی بات آئیم معصومین کے پاس جو القابات ہیں وہ اکثر القابات ہوئے ہیں کہ جو یا اللہ نے دیئے ہیں یا رسول اللہ نے دیئے ہیں اسی طرح آسمان نام اللہ کی طرف سے آئے ہیں روایتیں موجود ہیں ہمیں پاس امام حسن کا نام اللہ کی طرف سے آیا امام حسین کا نام اللہ کی طرف سے آیا باقی آئیم معصومین کے نام اللہ کی طرف سے آئے نہ صرف نام نہ صرف نام بلکہ ان کی کونیتیں کونیت کیا ہوتا ہے کونیت یہ ہوتا ہے کہ انسان کا نام رکھ دی جاتا ہے اس کے بیٹے کے اوپر یعنی ابو القاسم ابو محمد ابو مہدی اور ضروری نہیں ہے کہ بیٹا ہو اس لیے کہ کونیت جیسے ہی بچہ دنیا میں آتا ہے اس کی ایک کونیت رکھ دیتے ہیں ابھی تو معلوم نہیں کہ یہ بڑا بھی ہوگا شادی بھی ہوگی صاحب اولاد بھی ہوگا نہیں معلوم لیکن کونیت رکھ دی جاتی ہے جیسے رسول خدا کی کونیت ہے کیا ابو القاسم ایک سلوات پڑھیں گے محمد وآلہ یہ ابو القاسم معصوم سے پوچھا کہ یہ بتائیے ابو القاسم سے مراد کیا ہے ظاہران آٹھوے امام سے روایت ہے امام نے کہا کہ ابو القاسم سے مراد یہ ہے کہ رسول خدا کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا قاسم اور ابو القاسم اسی نسبت سے رسول کی کونیت پڑھی راوی کہتا ہے کہ اے فرزند رسول کچھ اور مزید بیان کرتے ہیں یعنی ایک ابو القاسم کا مطلب کیا ہے قاسم کا باپ کہا کچھ اور کہا کہ ابو القاسم رسول کو اس لیے کہتے ہیں کہ علی آغوش رسول میں پڑھا علی آغوش رسول میں پلے بڑھے علی کی نسبت رسول خدا ایسے ہی ہے جیسے باپ باپ اور ابو القاسم کون ہے کہا تو انہیں وہ روایت نہیں پڑھی علی کون ہے قسیم الجنت والنار علی قسیم الجنت والنار ہے کہا یہ رسول کو ابو القاسم اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ اس کے باپ ہیں جو جنت اور دوزب کو تقسیم کرے گا یہ ایک جہت ہے ابو القاسم یعنی جنت اور دوزب کو تقسیم کرنے والے قباب ایک اور روایت ملتی ہے رسول خدا جب میراج سے واپسی آ رہے تھے جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا گفتگو ہوئی گفتگو رسول خدا نے بتائی کہا آخر میں جب میں آ رہا تھا تو پروردگار عالم نے مجھے ابو القاسم کہہ کر خطاب کیا تو جبرائیل نے کہا رسول آپ نے پوچھا نہیں کہ اس سے مراد کیا ہے کہا اللہ کی حیبت مانے ہو گئی رکاوٹ بن گئی میں نہیں پوچھ سکا اللہ کی حیبت اللہ کے سامنے کس کی مجال کس کی جرت اللہ کے سامنے اللہ کی عبوت ہے حیبت ہے کہا میں پوچھ نہیں سکا اچھا جیسے یہ گفتگو ہو رہی تھی فوراں آسمان سے یعنی اللہ کی طرف سے رسول کو وحی آئی کہا ابو القاسم اس لیے کہا کہ تم اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہو تم کون ہو رحمت للعالمین ہو نا اللہ کی رحمت دنیا میں کس کے ذریعے پہنچتی ہے تمہارے ذریعے پس ابو القاسم اس لیے کہا گیا تو ایک ہی لقب ہے لیکن معصومین اس کی تین طرح سے تفسیر بیان کرتے ہو دکھائی دیتے ہیں سلوات پڑھیں محمد یہ القابات یہ گنیتیں یہ پروردگار کی طرف سے یہ معصوم نبی کی طرف سے دی گئی ہیں ان کے پیچھے پورا ایک فلسفہ ہے اگر امیر المومنین کو جو القابات دیے گئے ہیں ان القابات یہ القابات ویسے نہیں ہیں جیسے میں اور آپ کسی کو کوئی لقب سے نواز دیتے ہیں نہیں اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے ہم اپنے بچے کا نام رکھتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس نام کا اثر اس بچے میں آ جائے لیکن پروردگار عالم جب نام بھیجتا ہے تو وہ بتا رہا ہوتا ہے یہ شخصیت انصفات کی مالک ہے سلوات پڑھیں گے محمد وآلہ کی عظمت بیان کر رہا ہے ان کے کوش مختلف فضائل کو بیان کرنا چاہتا ہے لہٰذا امیر المومنین کے جو القابات ہیں جب ہم دیکھتے ہیں امیر المومنین امام المتقین قاتل الفجراء کون ہے یاسوب الدین یاسوب الدین قائد الغر المحجلین یہ کون ہے یہ علی ابن عابی طالب کے القابات ہیں کس نے دیئے اللہ نے یا اللہ کے نبی نے توجہ کی جائے گا اللہ نے یا اللہ کے نبی نے سب سے مشہور ترین لقب اور ایسا لقب کہ جو مخصوص ہے ذات علی ابن عابی طالب کے ساتھ مخصوص ہے کسی دوسرے معصوم یعنی بارہ اماموں میں سے کسی گیارہ گیارہ اماموں میں کسی ایک کے لیے بھی استعمال کرنے کا حق نہیں ہے مخصوص ہے علی ابن عابی طالب کے ساتھ وہ لقب لقب امیر المومنین ہے کس طرح سے اس کو ہر انسان کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے امیر المومنین مخصوص ہے کسی امام کے لیے جب کسی نے کہا امیر المومنین کہہ کر خطاب گیا تو امام ناراض ہوئے کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں امیر المومنین مخصوص ہے ہمارے جد علی ابن عابی طالب کے ساتھ امیر المومنین مومنوں کا امیر امیر المومنین مومنین کا امیر کیا مطلب مومنوں کا امیر یعنی مومنوں کا سردار کسے کہتے ہیں مومنوں کا سردار اجزان مہترم یعنی یہ بتا رہا ہے کہ امیر اضافہ ہو رہا ہے مومن کی طرف اب یہ جس چیز کی طرف اضافہ ہو رہا ہے وہیں سے اس کی عظمت نکل کے آ رہی ہے جب ہم نے کہا علی کو کہ علی کون ہے کہا مومنوں کا امیر مومنوں کا امیر اب جو بھی مومن ہے جو بھی مومن ہے اس کا امیر اس کا آقا اس کا سردار علی ابن ابھی طالب ہے اس کا سردار علی ابن ابھی طالب ہے اب مومن کی جتنی بھی صفت ہیں مومن کی کوئی بھی صفت لے لیا مومن مثال کے طور پر شجاہ ہوگا مومن افیف ہوگا مومن سخی ہوگا یہ جتنی بھی صفات ہیں مومنین کی جتنی بھی صفات ہیں مومنین کی کوئی ایک صفت بھی ایسی نہیں ہوگی کہ جس میں امیر المومنین سے کوئی آگے ہو کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کہا علی کون ہے؟ امیر ہے اور امیر وہ ہوتا ہے جس کے اندر جو رتبے کے اعتبار سے سب سے افضل ہو ہوئی نہیں سکتا کہ کوئی بھی مومن کسی ایک صفت نفسانی میں ان صفات میں جو اس کے کمال کا باعث بنتی ہیں امیر المومنین سے آگے نکل جائے کیوں؟ اس لیے کہ علی ان تمام مومنوں کا امیر ہے علی ان کا امیر ہے لہٰذا وہ دوسروں میں اگر ہوئی نہیں سکتا کہ جہاں انصاف کی بات آئے وہاں پر امیر المومنین سے زیادہ منصف کوئی دکھائی دے ہوئی نہیں سکتا اگر قضاوت کی بات آئے تو سب سے پہلے جو قاضی دکھائی دے گا علی ابن ابی طالب کی ساتھ دکھائی اگر عیسار کی بات آئے گی سخاوت کی بات آئے گی تو سب سے آگے جو سخاوت کرنے والا ہوگا وہ علی ابن ابی طالب ہوگا یعنی ہوئی نہیں سکتا کہ ان صفات میں کوئی اور علی سے آگے نکل جائے کیوں؟ اس لیے کہ علی ان کا امیر ہے علی ان کا آقا ہے علی ان کا سرور ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آقا سے آگے نکل جائے یہ وہ لقب ہے کہ جو پروردگار عالم دے رہا ہے یہ وہ لقب ہے کہ جو اللہ کا نبی دے رہا ہے روایت کہتی ہے راوی کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کے ساتھ تھا رسول خدا کے امیر المومنین کا گزر ہوا امیر المومنین نے سلام کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ رسول خدا نے جواب دیا وعلیک السلام یا امیر المومنین راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ محبت کی وجہ سے ہے یہ آپ کے ہوتے میں امیر المومنین کوئی اور ہو جائے یہ کیا محبت کا تقاضی ہے کیا رشتداری کا تقاضی ہے کیا ہے یہ کہا کہ نہیں یہ محبت کا تقاضی نہیں ہے بلکہ جب میں مہراج پر گیا تھا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا علی امیر المومنین آدم کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے بھی علی امیر المومنین تھے اللہمہ اللہم 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 آدم کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے بھی علی امیر المومنین تھے یہ آسمان پہ لکھا تھا میں اسی قول کو یہاں پر دھورا رہا ہوں ایک مرتبہ امیر المومنین نے ایک مقام سے گزرے رسول خدا اپنے ایک صحابی کے ساتھ جو حقیقت میں فرشتہ تھا دوہیہ کلبی کے ساتھ گفتوگوں مصروف تھے امیر المومنین دور سے دیکھتے ہوئے گزر گئے دوسرے دن رسول خدا سے ملاقات ہو یا رسول خدا نے فرمایا اے علی کل تم وہاں سے گزرے تھے سلام نہیں کیا کہا اے اللہ کے نبی آپ دوہیہ کلبی کے ساتھ مصروف گفتوگو تھے مہو گفتوگو تھے میں نہیں چاہتا تھا کہ گفتوگوں میں مزاہم ہوں بیچ میں آ کر خلد ڈالوں اس لئے میں آپ کی طرف نہیں آیا کہا کہ نہیں وہ دوہیہ کلبی نہیں تھا وہ جبرائیل تھا اور جب آپ گزر گئے تو جبرائیل نے کہا کہ امیر المومنین نے ہمیں سلام کیوں نہیں کیا جبرائیل نے کہا امیر المومنین نے ہمیں سلام کیوں نہیں کیا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ امیر المومنین کیوں کہتے ہو کہا یہ میں تھوڑی کہتا ہوں جب جنگ اہد ہو رہی تھی تو پروردگار عالم نے مجھ سے کہا تھا کہ جاؤ میرے حبیب کے پاس اور اس سے کہو کہ اب امیر المومنین کو میدان میں بھیجے امیر المومنین کو بھیجے اجزان محترم یہ القابات امیر المومنین کی یعنی علی ابن عبی طالب کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں ان کے مقام کو بیان کر رہے ہیں ہم درک نہیں کر سکتے ہم صرف ان القابات کو تو دیکھیں کہ کیا کہنا کیا چاہ رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے دیئے ہوئے القابات ہیں کون ہے علی علی قائد الغر المحجلین علی ان لوگوں کا قائد ہے کہ جن کی پیشانیاں قیامت میں سفید ہوں گی نور جن کی پیشانیوں سے جن کے آزائے وضو سے نور پھوٹ رہا ہوگا علی ابن عبی طالب ان کا سردار ہے وضو کرنے والے تو بہت ہوں گے لیکن وہ وضو جو ولایت کے ساتھ ہوا ہوگا ان کے چہرے سے قیامت میں ان کے چہرے پر جب قیامت میں وہاں جائیں گے اس دنیا میں جائیں گے تو ان کی پیشانی سے نور پھوٹ رہا ہوگا اور یہ اعلان ہو رہا ہوگا کہ یہ وہ ہے جو علی کا ماننے والا ہے علی قائد ہے غرور المہجلین ہے علی یاسوب الدین ہے تو ایزان وطنم ضرورت ہے کہ ہم ان القابات میں غور و فکر کریں وقت نہیں ہے کہ میں اور دوسرے القاب بیان کرتا لیکن ایک چیز آپ کی خدمت میں بیان کی ہے انشاءاللہ آگے موقع ملا تو دوسرے القابات پہ گفتو کریں گے بہرحال یہ ہے علی ابن عبی طالب کا لقب امیر المومنی مخصوص ہے ذات علی ابن عبی طالب کے ساتھ آج اس اللہ کی بہترین مخلوق کی شب زروت ہے عزار محترم بہت ہی مشکل کھڑی بہت ہی مشکل وقت تاریخ بتاتی ہے رسول خدا نے جب خدبہ شابانیہ دیا تھا جو آپ سب نے سنا ایک مرتبہ رسول خدا سے امیر المومنی نے پوچھا یا رسول اللہ اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کیا ہے فرمایا اور پھر رسول خدا کی آنکھوں سے عشق بہنا شروع ہے کہا یا رسول اللہ کیا ہے کہا کہ افضل شہور میں افضل العوسیہ کو قتل کیا جائے گا بہترین مہینے میں بہترین وسیع کو قتل کیا جائے گا امیر المومنی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی وہ بہترین مہینہ کون سا ہے وہ بہترین وسیع کون ہے رسول خدا نے فرمایا اے علی افضل شہور رمضان ہے اور افضل العولیہ انت یا علی افضل العولیہ اے علی تم ہو اور گفتگو چلی ایک مقام پر حکر رکی اور رسول خدا نے ایک جملہ گا کہا اے علی اے علی یہ بتاؤ کہ جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تو تمہارا صبر کیسا ہوگا علی کو بتائے نا کہ تمہارے سر پر ضربت لگے گی تمہاری ریش تمہارے خون سے خضاب ہو جائے گی اے علی یہ بتاؤ اس وقت سبر کیسا ہوگا کون امام اسبرت سابرین السلام علیکہ یا اسبرت سابرین سابر ترین امام اماموں میں اگر سبر دیکھنا ہے نا تو وہ علی ابن ابی طالب کا سبر ہے جب کسی نے معصوم امام سے پوچھا یہ بتائیے مولا آپ کے بابا زیادہ سابر تھے یا آپ کے دادا تو امام نے کہا کہ میرے دادا زیادہ سابر تھا کہا کہ آپ کے بابا نے تو اتنی مصیبتیں دیکھیں کہاں اتنی مصیبتیں دیکھیں لیکن یہ نہیں دیکھا کہ ان کے سامنے ان کی بہنوں پر ان کے خواتین پر ان کے بچوں پر کسی نے ہاتھ اٹھایا ہو لیکن میرا دادا وہ مظلوم کائنات ہے کہ جس کی آنکھوں کے سامنے زہرہ کو تماشے مارے زہرہ کے تلوار کی نیام کو مارا گیا زہرہ پکار رہی تھی اے بابا میری مدد کو بائیے اے فضا میری مدد کو آؤ ہاں سیزو اجرکمالاللہ سابر امام کی شہادت کا وقت ہے رسول خدا نے کہا کہ اے علی یہ بتائیے کہ اس وقت کیا ہوگا تو علی کا جواب جانتے ہیں کیا تھا علی نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی وہ صبر کا مقام نہیں وہ تو شکر کا مقام ہے کہ پروردگار عالم مجھے اس عالم میں اس قیفیت میں اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے یہی تو وجہ تھی کہ علی کے جب تلوار لگی ہے تو علی نے علی کے زبان پر یہی کلمات آئے تھے نا اجرکمالاللہ عزیزو وہ شب قیامت کی شب ہے جب میرا مولا اپنی بیٹی ام کلسون کے گھر میں مہمان ہے آج کی شب ہے تصور کیجئے کہ اس بیٹی کی کیا قیفیت ہوگی کہ جو اپنے باپ کو اس عالم میں دیکھتی ہے کہ پوری رات ایک بیچینی کی قیفیت ہے کبھی گھر کے اندر کبھی سہن کبھی سہن میں کبھی گھر میں اور جب سہن میں آتے ہیں تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ہاں یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے اور جب بیٹی نے پوچھا بابا کیا ہو گیا تو بابا کے جسم کے اوپر کبکباہٹ ہے پوچھتی ہے بیٹی کیا ہوا کہا آج تمہارا بابا کسی پہلوان کے سامنے نہیں جا رہا آج تمہارا بابا اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے ہاں عزیزو تاریخ کہتی ہے دسترخان لگا مختصر سی سہری کی اور ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ میرا مولا اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جانا چاہتا ہے ایک یہ جیسے ہی سہن میں پہنچے مرغابیوں نے گھیڑنا شروع کیا اور مرغابیاں گھیڑ رہی تھی علی اپنے بچوں کو وسیعت کر رہے تھے اے کاش کوئی کوفے والا اس وقت علی کی وسیعت کو سنتا علی کہتے ہیں میرے بچوں دیکھو اگر ان کا خیال رکھ سکو تو انہیں گھر میں رکھنا ورنہ آزاد کر دینا میں کہوں گا مولا آپ کو ان کا کتنا خیال ہے کل آپ کے یہی بچے ہوں گے یہی کوفے کا شہر ہوگا کوئی پانی پلانے کو تیار نہیں ہوگا عجروں کو ملالکہ امیر المومنین دروازے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں دروازہ نکل کھلتا نہیں ہے آپ کا کمر بند دروازے میں علج جاتا ہے دروازے کو اٹھا کے سائٹ میں رکھا ایک مرتبہ مسجد میں پہنچے گللستہ آزان میں جا کر آزان دی ہاں عزیز و قیامت کی آزان ہے جب بیٹیوں نے اپنے بابا کی آخری آزان سنی ہے ہاں عزیز و تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ امیر المومنین اس مسجد کے محراب میں پہنچے نماز پڑھ رہے ہیں جیسے ہی سجدے میں گئے وہ ملون جو امیر المومنین کے خون کا پیاسہ تھا جو زہر میں بجی ہوئی تلوار لے کر لیٹا ہوا تھا ایک مرتبہ علی کے سر پر تلوار لگی بس تلوار کا لگنا تھا ادھر سے فستو اور اب بالکابہ کی آواز بلند ہوئی آزمان سے ندہ آنا شروع ہوئی رسول کا چچا زاد بھائی علی کو قتل کر دیا گیا یہ آواز گونج رہی تھی ایک مرتبہ بہنوں نے بھائیوں سے کہا بھائیہ دیکھو یہ کیسی آواز ہے بھائی مسجد میں آئے کیا دیکھا بابا ہے خون سے لطپت ہے چہرہ خون میں رنگین ہو چکا ہے بابا کو سائٹ میں بٹھایا میرا مولا حسن نماز مکمل کراتے ہیں ارے گریم میں لٹا کر گھر کی طرف لے کر چلے تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ گھر کے قریب جب پہنچے ہیں تو علی نے کہا کہ اے بیٹو ارے میرے عصاب سے کہو یہاں سے واپس چلے جائیں ارے یہاں سے واپس چلے جائیں جس یہ جملہ سننا تھا علی کے بچوں نے کہا آپ یہاں سے واپس چلے جاؤ عزیزوں مجھے نہیں معلوم علی کیوں بھیج رہے میرا دل کہتا ہے علی نہیں چاہتے ہوں گے کہ علی کو اس کیفیت میں دیکھ کر زینب امہ کلسون کی آوازیں بلند ہو ارے عصاب کے کانوں میں جائے ارے علی نہیں چاہتے ہوں گے لہٰذا علی نے واپس کیا میں کہوں گا مولا آج اتنا ہے تمام ارے یہ تو آپ کے عصاب ہیں ارے اپنی جانیں گربان کرنے والے ارے کل یہی گوفہ ہوگا ارے زینب امہ کلسون کے سروں پر چادر نہیں ہوگی عجرکمالاللہ عجرکمالاللہ تاریخ کہتی ہے بابا کو گھر میں لے کر گئے کوہرام مچ گیا عزیزو طبیب کو بلایا گیا اب جو طبیب نے معاینہ کرنے کے بعد ایک جملہ کہا نا مولا سے کہا اے علی وسیعت کر دیجئے بس یہ جملہ سننا تھا علی نے کہا آہستہ بول ارے میری بیٹیاں نہ سن لیں میری بیٹیاں نہ سن لیں دوسری بات جو اس طبیب نے کہی نا کہا کہ جتنا دودھ پلا سکتے ہیں پلائیے ارے بیٹیاں دودھ لے کر کھڑی ہیں ارے کوفے کے یتیم ارے کوزے لے کر کھڑے ہیں میں کہوں گا اے علی آج آپ کو دودھ کیوں تجویز کیا ارے آپ کی بیٹیاں دودھ پلانے کو تیعا ارے کوفے کے بچے دودھ پلانے کے لیے تیعا لیکن ہائے وہ چار سالہ مسلوم ارے جب بابا کی سواری واپس آئی تھی نا تو پاڑ جا کر کیا دیکھا بابا کے خون میں لطبزل جنا ایک جملہ کا ارے یہ بتا میرے بابا نے پانی پیا میرے بابا نے پانی پیا تھا یا نہیں پیا تھا بس ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام تاریخ کہتی ہے ایک وقت وہ بھی آیا عزیزو انیس سے اکیس تک مجھے ایسا لگتا ہے جیسے پروردگار بی بیوں کو صبر کرانا چاہتا ہے آہستہ آہستہ ان کا بابا ان کے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے تاریخ کہتی ہے ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب علی نے وسیحت کرنا شروع کی ارے جب وسیحت کرنا شروع کی نا تو تاریخ کہتی ہے امام حسن کو بلایا سارے گھر والوں کے ہاتھوں کو حسن مشتبہ کے ہاتھ میں دیا اب پاس موجود ہے لیکن اب پاس کا ہاتھ حسن مشتبہ کے ہاتھ میں نہیں دیا ایک مرتبہ ایک بی بی کے رونے کی آواز بلند بی بی کی آواز کا بلند ہونا تھا علی کہتے ہیں اے زینب یہ کون روتا ہے کہا امم ملبنین روتی ہے امم ملبنین کو بلایا کہا امم ملبنین کیا ہوا کہا آقا میرے بیٹے سے کیا غلطی ہوئی آپ نے سب کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیئے ارے میرا بیٹا اب پاس ایک مرتبہ حسن کو بلایا ارے اب پاس کو بلایا اب پاس کا ہاتھ حسن کو دیا عجب نہیں حسین نے عباس سے کہا ہو اے عباس دیکھو یہ حسین رسول کا بیٹا تم میرے بیٹے ارے کربلا میں تمہارے ہوتے ہوئے حسین کو کوئی اہلا لعنت اللہ اہلا قوم الظالمین وَسَيْعَلَمُ الَّذِينَ ذَلَ مُوَيَّمٌ قَلِبٍ يَنْكَلِدًا پروردگارہ ان سب کو شفائی کاملہ وعجلہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائے پروردگارہ ہمارے مرہومین کی مغفرت فرمائے جوارِ ماسومین میں جگہ انعہیت فرمائے ہمارے وقت کے امام کے سہور میں تعجیل فرمائے ہمیں ان کے اوان انسار میں شامل فرمائے ماتہ میں حسین ہمارے وقت کے امام کے ساتھ